بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیل الخلقی کل لہیمی ناظرین کرام دنیا بھر میں اروائی کیو ٹی وی کی ٹرانسمیشن جہاں جہاں دیکھی جا رہی ہے آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ بابرکت اور خوبصورت دن عطا فرمایا اور عید الادھا خاص طور پر یہ قربانی کی عید ہے اور یہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے والی عید ہے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی عمل اس دن میں اس کے رستے میں قربانی کرنے سے اور خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے صحابہ نے آج کے دن کی مناسبت سے پوچھا کہ یہ قربانیاں کس لیے کی جاتی ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی ہمیں عطا فرمائی ہے اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے صحابہ نے پھر سوال کیا کہ اس سے ہمیں عجر کیا ملتا ہے قربانی کی اس سنت کو زندہ کرنے سے ہمیں عجر کیا ملتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے اور وہ عجر قربانی کرنے والے کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے ان اشار کے ساتھ آج کے اس خوبصورت پرگرام کا اید ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں کہ ہوا ہے زمزمہ سرا فضا میں اید رنگ ہے ہوا ہے زمزمہ سرا فضا میں اید رنگ ہے امنگ ہی امنگ ہے جھروکے اور کھڑکیاں گھرونڈے اور بستیاں سبا خرام ٹولیاں ستارہ بار منڈیاں عجیب سب کا رنگ ہے امنگ ہی امنگ ہے فضا میں عید رنگ ہے ڈگر ڈگر نگر نگر بکھر گیا ہے آبِ ذر نکھر گئے ہیں خوشک و تر مسرطوں کا ہے سفر تبسموں کا سنگ ہے امنگ ہی امنگ ہے فضا میں عید رنگ ہے رما ہے موج زندگی مٹی دلوں کی تشنگی نفس نفس ہے تازگی نظر نظر ہے دلکشی دلوں میں ایک ترنگ ہے امنگ ہی امنگ ہے فضا میں عید رنگ ہے اور فضا میں عید رنگ ہے اور ہمارے اس سیٹ کے اوپر بہت ہی زبردست اور خوبصورت بہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں عید کے آج کے دن کی مناسبت سے بھی بات ہوگی قربانی کی فضیلت کے حوالے سے بھی بات ہوگی جلحج کے ان خوبصورت ایام کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اور عید کی خوشیوں کو بھی اپنے مہمانوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان کی زندگی کے حوالے سے ذاتی زندگی کے حوالے سے دلچسپی کے بہت سے موضوعات پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے مہمانوں سے پہلے آپ کا تعرف کرواتے ہیں اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد رمضان سیلوی صاحب عید مبارک صاحب بہت بہت شکریہ آپ خطیب ہیں جامعہ مسجد داتہ دربار اور کیاروائی کیو ٹی وی کے بہت سے پرگراموں میں ایت ٹرانسمیشن میں اور اس طرح کی اور بہت ساری جتنی بھی رہنمائی کے لیے آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اور مہمانوں سے تعرف کرتے ہوئے چلتے ہیں آگے عید مبارک کہتے ہوئے اور پھر آگے بڑھتے ہیں جناب الہاج اختر حسین قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور عید مبارک آپ کو بہت بہت شکریہ اور آپ میرا خلق ہماری مسلسل تین چار سال سے جو یہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے اور ایک آتھ بار تو عید بھی ملی آپ سے مجھے یاد ہے تو عید مبارک آپ کو بہت بہت شکریہ ایک آتھ بار جی تشریف فرما ہے ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب ہمارے بہت ہی قابلے صد احترام مذہبی سکولر ہیں ہمارے استاد ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہمیشہ رمضان مبارک کی نشریات میں اور دیگر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں عید غالباً ایک گیپ کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے پچھلے عید ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ تھے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک سیر بہت شکریہ اور عید کے دن آج آپ سنجیدہ لگ رہے ہیں کچھ اس کی کیا بتا ہے حالانکہ عموماً آپ نہیں ہوتے مطلب خوش مزاجی آپ کے چہرے پہ ہمیشہ ہوتی ہے اصل پہ آپ جو فرض کر لیں ہم مان لیں گے نہیں ابھی تو کچھ فرض کیا ہے نہیں ابھی تو آغاز ہو رہا ہے فرائض بہت بات آگے آ رہے ہیں بہت سارے بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور باہی جانب جناب خاجہ غلام قدبودین فریدی صاحب السلام علیکم اور بہت بہت عید مبارک سیر آپ کو بہت بہت آپ کو بھی مبارک بہت شکریہ اور رمضان مبارک میں اس دفعہ آپ کے ساتھ بہت اچھا بڑا خوبصورت وقت گزرا اور اس کے بعد عید پہ بھی بہت اچھا وقت گزرا اور آج عید قربان پہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ کا بہت شکریہ اور کیسا دن گزرا عید کا آج الحمدللہ عید خوشیوں کو ایک سامان لے کر آتی ہے مختلف قسم کی تقریبات ہوتی ہیں نماز عید کا ایک اجتماع اور اس کے بعد پھر ہر ایک طرف خوبصورت جانور سجائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سارے خود نیہادہ برکف جانور ہوتے ہیں وہ سارے پیش ہوتے ہیں ملکل ٹھیک یہ کہ جی سماع ہوتا ہے ملکل ٹھیک بہت شکریہ آپ کی آج تشریف آوری کا اور آج شیر و سخن کا بھی ہمارا آپ کی موجودکی کی برکت سے ایک دور انشاءاللہ چلے گا آپ سے ہم سنیں گے بوکن شریف سے سید عطیق و رحمان بخاری صاحب عید مبارک شاہ صاحب بہت شکریہ آج آپ اتنے اہم دن اپنی مصرفیات چھوڑ کر تشریف لائے ہمارے ناظرین کے لئے آپ کو شکریہ دا کرتے ہیں بہت شکریہ رحمت ہے آپ کو شکریہ جناب سغیر احمد نقشبندی صاحب ہمارے بھائی اور ناد خانی کے حوالے سے جانا پہچانا نام اور بہر ساتھ عید شو میں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں کبھی یہ ہوتے ہیں کبھی فیصل بھائی ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے ہمارے ساتھ عید مبارک بہت بہت آپ کو آپ کو بھی بہت 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 شکریہ اچھا فیصل بھائی نے بتایا تھا ہمیں پچھلی دفعہ کہ وہ کوکنگ وغیرہ بھی کر لیتے ہیں تو آپ بھی کرتے ہیں شوہر آجی میں برطن بھی دھولے تو نہیں وہ تو ہمیں پتا ہے جس طرح کوکنگ کی بات کی ہے میں آپ کو یاد دلارہو آپ نے منوایا تھا لازٹائن آپ پہلی مان گئے ابھی تو کافی باتیں آگے آنی ہیں چلیں مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمایا عید مبارک سر بہت بہت آپ کو اور آج کے دن آپ تشریف لائیں بہت شکریہ آپ کی جزاکر آوری کا مفتی صاحب آج کے دن کی مناسبت سے ہم پہلے چاہتے ہیں کہ آغاز کریں یہ بہت بابرکت دن ہیں زلحج کے جو دن ہیں اور خاص طور پر جو قربانی کا دن ہے اور ہمارے ہاں ایک عمومی تصور سوشل میڈیا پر ایسا پھیلایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جو اتنا پیسہ قربانی پر خرچ کرنا ہے وہ کسی غریب کو دے دیا جائے اور اس طرح کے تصورات بھی ہمارے معاشرے میں پہلائے جاتے ہیں اللہ و رسول کا حکم آج کے دن کی مناسبت سے قربانی کے حوالے سے کیا ہے کچھ عطا فرماتی ہے بہت شکریہ آپ کی وساطت سے اور پروگرام کی وساطت سے پورے عالم اسلام کو اور حضور فیض عالم داتا گنبخ صلی اللہ علیہ کے غلاموں کو خاص طور پر عید کی مبارک بات بھی اس کرتے ہوئے اس سوال کے کچھ تو علمی جواب ہیں کچھ الزامی جواب ہیں اور بڑی مختصر سی سمجھنے والی بات یہ ہے ایک تو قرآن مجید فرقان حمید یا نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں صحیح سے شریعت کا جو بھی حکم اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ اگر تو اقلی ہو یعنی اقل کے قوانین کے مطابق ہو تو فبعہ ٹھیک ورنہ اس کا اصول تو یہ ہے کہ اگر وہ غیر اقلی بھی ہے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے تو مومن کا جو ایک امتیاز ہے اور اس کی جو ایمان لانے کی ابتدا ہے وہ اسی بات سے ہے کہ اس نے اس اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے بلکل میں نے اسی لیے سوال دیا تاکہ یہ ایک اہم ایشو ہے بلکل ٹھیک یہ سب سے پہلی بات ہے صحیح تو اس بارے میں قرآن مجید کا حکم فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ چیک نصیقتی ہے اور اس کی تشریح نبی پاک علیہ السلام نے متعدد احادیث مبارکہ میں فرما دی ہے اور جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے کیٹیگوریکلی فرمایا کہ آج کے دن اللہ رب و یہ جو ایام ہے پسندید عمل ہے اس سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں اور جواز بھی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کیا کہا جا سکتا ہے اور آگے بڑھتے ہوں اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ تمام طبقات کہ جنہ ان شاعر اسلام کی ادائیگی کے موقع پر ہی غربہ یاد آتے ہیں ٹھیک ٹھیک خود ان کا اپنا رہن سین دیکھیں ان کے زندگی کے دنیاوی معاملات کو دیکھیں ٹھیک اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بلکل بد ہی سی سوال ہے کہ آخر غریبوں کی ہمدردی کے لیے قربانی کا پیسہ ہی کیوں بھئی ٹھیک بلکل ٹھیک باقی جو چیزیں ہیں جو ان کی ایک ایلیٹ کلاس کا رہن سین ہے اس کی جو باقی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو جب وہ وصول کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کو اس نازو نعم میں اور دنیاوی عیش و عشرت میں جب وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور بسر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ غریب اور یتیم اس وقت نظر کیوں نہیں آتے ہیں بلکل ٹھیک تو بنیادی طور پر مسئلہ غریبوں سے ہمدردی کا نہیں ہے یہ بات تیشدہ ہے بلکل ٹھیک غربہ سے ہمدردی مفتول اسلامی شاعر کے ساتھ جو شاعر ہیں بنیادی طور پر اس کے اوپر ان کا ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے غریبوں کی آڑ میں ہو جائے یا کسی اور نام سے بہت زبردست طریقے سے آپ نے اس میسیج کو پہنچا دیا اور ہماری بھی ذمہ داری ہے چونکہ ایر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ ایسی چیزوں کی رہنمائی لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے جس پہ امام موجود ہو یا کوئی نہ کوئی سوال جس حوالے سے اٹھ رہا ہوں بہت شکریہ جناب قریش صاحب آج کے دن عید کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ قربانی کا جانور آپ پہلے خود جائے کرتے تھے اب بچوں کے ذمہ ہوتا ہے یہ سلسلہ بھی ویسے ہی چل رہا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے بچے لاتے ہیں بچے لے کے آئے آپ ان میں کوئی نقصتوں نہیں نکالتے ہیں ان کی کبھی کوئی سرزنشکی ہو کہ صحیح نہیں لے کے آئے یہ ہے کہ سب سے اچھا جو جانور لاتے ہیں وہ میں نبی پاک کے نام آپ بتایا تھا آپ نے پہلے بھی بہت اچھی ان کی قربانی کرتا تو آپ نہیں کروں نہ کروں سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی مہربانی ہے سرکار کی مہربانی ہے کیونکہ نے یہ مجھ میں یہ شعور پیدا کیا سرکار نے کہ ان کا نام ان کے نام کی برکت ہے مجھے نات خان ہوں اور نات خان سنا خان ہوں مصطفہ ہوں تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ان کے سجھے میں بڑا اچھا میسیج ماشاءاللہ آپ نے دیا ڈاک صاحب ابھی یہ جو سوال ابھی یہاں پہ کیا تھا چونکہ ہم ابتدائی مرحلے میں ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ سے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور آپ کی سنجیدگی کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے مرحلے میں ہم کوئی نہ کوئی سوال آپ سے لے لیتے ہیں ابھی مفتی صاحب سے بھی ہم نے یہ ذکر کیا آپ کی خدمت میں بھی یہی عرض کرتا ہوں قربانی کا تصور صرف جو ہے وہ ایمان کی اور مسلمانوں کے ساتھ متصل نہیں ہے بلکہ یہ تو تخلیق کائنات سے قابیل اور حابیل کو قربانی کرنے کا کہا گیا اور اس میں ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ جو پریزگاری اور تقوی اختیار کرتا ہے اس کی قربانی قبول ہوتی ہے اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے زبا کیے جانوروں کا گوشت خون جو ہے وہ نہیں پہنچتا مشتق بلکہ تمہارا تقوی اور پریزگاری پہنچتی ہے تو جو قربانی کا تصور ہے فلسفہ ہے اور اس کے لئے ہمیں رغبت دلائی گئی ہے اس پہ کچھ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اس کی کئی جیہتیں ہیں اس سوال کی اگر ہم اس کو دیکھیں سوال اٹھایا کیسے جاتا ہے کب اٹھایا جاتا ہے جی اور پھر کس لئے اٹھایا جاتا ہے یہ کچھ کی طرف قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ فرما دیا کچھ کو ہم مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک قربانی کا تصور ہے جب سے انسان ہے اور اس کا جو رب کے ساتھ بندگی کا تعلق ہے وہ در حقیقت دو لفظوں کا خلاصہ ہے عیسار اور قربانی چیک اسی سے مسلم ہے مسلم کا مانا ہی سرنڈر کرنے والا ہے اپنے آپ کو جھکا دے اور اس کی اگر آپ عملی تشریع دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف مرحلوں سے گزرے ہیں اپنے چچا کے گھر میں رہے پھر وہاں ان سے بدپرستی کو روکا پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے نمرود کے دربار تک پہنچا چیک اور آپ کو آگ کے علاوے میں ڈال دیا گیا لیکن آپ ثابت قدم رہے مستقیم رہے اللہ نے آپ کو امت اور حنیف قرار دیا چیک یک سوئی دوسرا دیکھیں حضرت حاجرہ علیہ السلام جب ان کو بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑ دیا جاتا ہے بچہ تو معصوم ہے چیک اور جب ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگتے ہیں تو وہ اتنا سوال کرتی ہیں کیا یہ آپ کے رب کا حکم ہے جب آپ نے اس بات میں سر ہلایا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے رب کا حکم ہے تو پھر ہمیں وہ کبھی ضائع نہیں کرے گا چیک تیسرا حضرت اسمائیل علیہ السلام کی جب قربانی کا مرحلہ آیا تو باپ بھی اس میں شامل ہے بیٹا بھی شامل ہے اور ماں بھی شامل ہے یہ مختلف کیفیات ہیں تو قربانی اصل میں اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے اور اس کی روح یہ ہے کہ شریعت یہ نہیں ہے کہ میرا مزاج یہ کہے تو میں ایسے کر لوں آپ کا مزاج کچھ اور کہے تو آپ ویسے کر لیں شریعت یہ نہیں ہے شریعت یہ ہے کہ جو رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اس کے آدمی سر تصمیم خم کرنا ہے سر جھکا دے جب سر جھکا دے گا تو اس کو خود بخود حکمتیں بھی سمجھائیں گی اور لذت بھی سمجھائیں گی اور کیفیات بھی نصیب ہوں گی اور جب وہ سر نہیں جھکاتا اور ادھر 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 کی بات کے پیچھے دور پڑتا ہے کبھی اس کے اطراز کے پیچھے دور پڑتا ہے تو اس کی عبادت کی روح اور لذت بھی ختم ہو جاتی ہے اور پریشانی کبھی اسے سامنا کرنا پڑتا ہے بلکل ٹھیک ہے خواجہ صاحب آپ تک آتے ہوئے ہم اس مرلے پہ پہنچے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ابی ڈاکٹ صاحب نے کیا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تسلیم و رضا کا اور اللہ کے حکم کے آگے اپنی ساری خواہشات کو پس پش رکھتے ہوئے اس کے حکم کی فرما برداری کرنا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا انام کے آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی وہ بھی اپنی فطرت بدل لیتی ہے چھوڑی بھی جو ہے وہ نہیں کاٹتی ہے اور بے آب ہو گیا وادی میں جو ہے وہ سبزہ اور زمزم بھی وہاں پہ پانی کی سرابی بھی ہو جاتی ہے اور پھر سفار مروہ کو اللہ اپنی نشانیاں قرار دے دیتا ہے اور یہ قیامت تک جتنے بھی لوگ وہاں پہ حاضر ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسمیل علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرتے رہیں گے اس کا جو روحانی پہلو ہے اس تھوڑی سی اس پہ رہنمائی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شکریہ جناب گزارش یہ ہے کہ تمام مراحل کو جن کا آپ نے ذکر فرمایا ان کو اگر غور سے دیکھا جائے ہر ایک میں بہت سے حکمتیں پشیدہ ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے خواب دیکھا خواب دیکھنے کے بعد اپنے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل اللہ نبینا و علیہ السلام و تسلیم سے ارشاد فرمایا اس میں کہیں حکم کا ذکر نہیں ہے چھیک قربانی کرنے کے حکم کا ایتنا ہے انی ارافل محنا میں انی ازبا ہوگا میں نے نید میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبا کر رہا ہوں یہ ایک سوال تھا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا آگے انہوں نے کیا جواب دیا اللہ اکبر کہ آپ وہ کیجئے جو آپ کو حکم کیا گیا ہے چھیک بالکل چھیک حالانکہ یہاں حکم کو کوئی لفظ نہیں ہے صحیح اس کا ایک بات مفہوم تو یہ ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی حکم کی حصیت رکھتا ہے اللہ اکبر تو یہ بات سوشی بات یہ ہے کہ باپ کے سامنے بیٹے کے فرائض کیا ہیں کہ باپ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند کہ اس پہ انہوں نے کہا یہ حکم ہے ٹھیک تو سر تسلیم خم کر دیا اور انہوں نے اپنی گردن کو پیش کر دیا تو اس میں یہ ہے کہ باپ کا حق کتنا ہے بیٹے پر صحیح ایک دیس میں یہ بات ہے اور دوسری یہ بات بڑی عام قبل مفتی صاحب نے بھی بیان فرمائی اور اس میں یہ ہے کہ اس موقع پر جس طرح شاعر اللہ بھی ہیں اور اس طرح لوگوں کو اس کا عام لوگوں تک گوشت عام جنوں میں جن کی یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ خرید کر سکے ان سب کو فراوانی کے ساتھ یہ گوشت مجسر آتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند ہے کہ اس کی مخلوق کی کسی نے کسی طرح خدمت کی جائے ان کے پیٹ بھرا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی ہے بلکل ٹھیک شاہر صاحب آپ سے انٹریکشن بہت کم ہوا ہے اور آپ کے مزاج سے میں پوری طرح آشنا نہیں ہوں لیکن یہ سنجیدگی آپ کے مزاج کا قدرتی فطرتی حصہ ہے یا خاص طور پر آج عید کے دن سنجیدہ ہیں کسی بات کی وجہ سے عید کے دن کا پیکیج ہے عید کے دن کا خصوصی پیکیج ہے عید کے دن کا پیکیج ہے بالائے جبیں عید کے دن واہ واہ تاگ سجدہ نہیں بالائے جبیں عید کے دن عید کے دن خاک ملتے ہیں تیرے خاک نشین عید کے دن واہ کیا کہنے سے کیا کہنے سبحانہ اللہ تو حضرت بچپن کی کچھ عید کے حوالے سے کچھ شیئر کریں تاکہ کوئی محول تھوڑا سا خوشبار وہ ہم نے علمی سنجیدہ تو آپ نے خود کیا ہے محناب مسئلہ یہ ہے کہ سرور صاحب جو ہے بھولے سے مسکراتے ہیں آج عید کا دن ہے مسکرہ رہے ہیں اپنی سنجیدگی منتقل کر دی ہے اتنے پیارے نمان موجود ہوں تو جناب کیسے سنجیدہ رہا جا سکتا ہے قبلہ کس طرح سے عید کا دن گزرتا ہے کیا مسروفیات ہوتی ہیں جناب جیسے کہ آپ نے تعرف میں ارشاد فرمایا بوکن شریف سے تو ہمارے ہاں کیونکہ جامعات کا ایک سلسلہ ہے ٹھیک تو عید الادہا جو ہے وہ ہماری صرف دو گھنٹے کی ہوتی ہے ٹھیک اس کے بعد پھر ایک تواتر سے احباب کے آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے صحیح اور دیگر جو اس موقع پر ایک تنظیمات جو پوری ایک کمپینز کرتی ہیں حالوں کے حوالے سے ان سب میزے مداریاں ہماری شروع ہو جاتی ہیں ویسے الحمدللہ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں سب سب سے پہلے بزرگوں کی قبر پر حاضری ہوتی ہے اس کے بعد ہم سب بھائیوں کو اللہ نے اپنی حبیب کے صدقے خاص توفیق اطاف فرمائی کہ جہاں جہاں پر ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اور بہت زیادہ احباب محبت فرمانے والے تشریف لے آتے ہیں پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی ذمہ داری یہاں پر ختم ہو جاتی ہے پھر میری ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے یہ لے آئیے وہ رکھ دیجئے اسے بٹھا دیجئے اسے کھلا دیجئے اسے باہر چھوڑ دیجئے تو وہ بچپن میں تو مجھے پانچ سو روپے دیتے تھے میں سارا دن یہ کام کرتا تھا اب میرا خیال یہ ہے کہ سکہ رائج الوقت کی قدر اور قیمت کے مطابق یہ معاملہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم پر ڈسکس ہونا چاہیے اور آج آپ سب کی طرف سے ایک میری ایدی تیہ ہو جو ڈاکٹر صاحب سنے بھی اور اس پر عمل بھی کرے کیونکہ لازٹ ٹائم جب آپ نے پوچھا تھا لازٹ ٹائم جب آپ نے پوچھا تھا تو اس وقت میں بیٹھا تھا لیکن حفظے مراتب کے لحاظ سے میں کچھ کیا نہیں پایا ایدی ملتی تو ہے لیکن وہ اتنی ہی ہے کہ صرف ملتی ہے وہ کہیں استعمال نہیں ہو سکتی تو یہ ایک بڑا سوال رکھتی ہے یہ آپ نے میری سنجیدگی کے پیچھے ریزن جان لی ہے آگے چلتے ہیں اور اس پر انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے ہنستے کھیلتے ہوئے میں آج بھی یونانیموس ڈیکلیریشن ہونا چاہیے جناب میں نے اتنا ڈیریکٹ حملہ کیا اور میں نے گھر بھی جانا ہے تو کچھ میرے جانے کا ویباد کرنے کا فائدہ ہو سوال آپ نے چھوڑ دی ہے اس کی طرف آتے ہیں میں پور سفارش کریں گے نہیں آپ کو بھی کہا ہے انہوں نے سفارش نہیں کر دی سارے مہمانوں سے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سے ہم عید لے کے چلے آگئے آپ اس پہ غور کریں آپ کی طرف آنے ہیں نہیں یہ تو بھاری آنے پہ پتا چلے گا کہ عید لیتا کون ہے اور دیتا کون ہے اب زور زورا پر خل بات طاقت پہ آگئی ہے پھر تو ظاہرہ کے نہیں دلیل پہ آئے گی آپ کے کہنے کا شاید مطلب یہ ہے کہ دیتا بھی شاید میں خود ہوں گا نہیں سگی نقشبندی صاحب جناب موجود ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے بھائی ہیں بہت اچھے ماشاءاللہ نات کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیت ہیں اور انہوں نے آغاز میں ہی اپنے جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں ان کا ذکر کر دی ہیں ہم آگے اس سے بڑھیں گے قربانی کا جانور خود پسند کرتے ہیں یا کس طرح سے اس کی سلیکشن ہوتی ہے یہ خود پسند کرتے ہیں پھر ابو جی بھی ساتھ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کی دیکھنے کا اور پسند کرنے کا ہوتا ہے کہ خوبصورت ہو جانور پیارا ہو خوبصورتی کا میار کیا ہے آپ کے نزدین خوبصورتی کا میار وہ جو اس کی شرن جو بتائی گئی ہیں چیزیں اور ہر چیز کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے اور پھر خوبصورتی کا میار تو آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں میں ان کے دیکھنے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے کیونکہ بچپن سے یہ شوق تھا ابو جی گھر میں پہلے یہی رواج تھا کہ ہر گھر میں تقریباً ایسا ہوتا تھا کہ جانور پالے جاتے تھے تو بچپن سے یہ ابو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ بچپن سے تھا کہ سلیکٹ ہو جاتے تھے یہ میرا اور یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے تو وہ شوق شروع سے ابو نے ایسا کنورٹ کیا کہ الحمدللہ گھر میں سب ہم پانچ بھائی ہیں اور ابو جان تو وہ تو کرتے بلکہ ہم بھی مفتی صاحب نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم دیتے ہیں انہی کے دیئے سے والدین کی میربانیوں سے سب اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ الگ الگ جانور سلیکٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ ہمارے گھر میں ہے شرارتی ہیں آپ ویسے یا سنجیدہ ہیں گھر میں پہلے وہ زیادہ تھے بچپن کا کافی آپ نے ذکر کی ہے بس آپ کی صحبت میں آ کے ایر وائے کیو ٹی وی تھوڑا سا ذرا شرارتیں کام ہوگی سنجیدہ ہوگئے ہیں نہیں نہیں میں تو سنجیدہ نہیں ہوں اتنا دیکھنے میں لگتا ہوں آپ نے تمیم کر دیئے فکرے میں اچھا چلیں اور بچپن میں کوئی شرارتیں عید کے دن خاص طور پر کبھی ہوا ہے کہ کبھی کوئی ایسی کی ہو کہ اس پہ کزنوں میں آپس میں یہ سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے ہر بندے کے ساتھ کی ہوتا ہے بس وہی شرارتیں پیسے بغیرہ ادھر ادھر کر لیے ایک دوسرے کے بچپن میرے ساتھ آپ سوال سوچ لیں کیا کرنے میں اس کا جواب دے دوں مفتی ارفان اللہ صاحب تشریف فرمائے ہمارے بہت ہی زبردست سکولر ہیں بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور بڑے متبسم چہرے کے ساتھ ہمیشہ تشریف فرما ہوتے ہیں عید کا دن ہے سر کیسا گزرا اور کس طرح سے گزارتے ہیں کچھ شیئر کیجئے اپنی مصروفیات بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ عید پہ کافی مصروفیت رہتی ہے ایک تو خطبہ عید کی حوالے سے وہ ذمہ داری ہے آپ کا ادارہ بھی ہے جامعہ ہے اور جامعہ اجتماعی قربانی کا انتظام کرتا ہے تو اس کی دیکھ پال اور اس کی نگرانی کا سارا سسٹم وہ کرنا اور انتظامات کرنے اس میں پہلا دن تو سارا اسی میں گزر جاتا ہے تو دوسرے دن پھر ذرا فرصت ہوتی ہے تو پھر باقی معاملات اس کو دیکھا جاتے ہیں باقی معاملات تو کیسے دیکھتا ہے مطلب عزیزوں کی طرف جانا یا کسی کا آنا پھر مہمانوں کی گھر والوں کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے پہلے دن آپ نے جامعہ کو دے دیا اگلے دن آپ عزیزوں قرب کی طرف چلے گئے ہیں تو وہ گھر والوں کا وقت نہیں دی وہ ظاہر بات ہے کہ پہلے دن میں نہیں ظاہر بات نہ کریں آپ پوری تفصیل بتائیں ہمیں آج ہم پوچھنا چاہنے کہ آپ کی بقاعدہ جو مصروفیت ہے گھر والوں کے ساتھ گھر جو ہے نا وہ جامعہ تو آپ نے بالکل دو دنوں میں سے تو گیپ نکال دیا نہیں گھر جو ہے وہ جامعہ کے ساتھ اٹیچ ہے اچھا ہاں جی اس لیے ہم گھر سے رہے فرار اختیار نہیں کر سکتے نہیں لیکن جامعہ کی مصروفیت انہوں نے پہلا دن کہا ہے انہوں نے پہلا دن کہا ہے دوسرا دن کہا ہے ٹھیک ہے اچھا تو ساتھ ہی انہی مصروفیات گھر کی اور جامعہ کی کٹھی چلتی رہتے ہیں جی الحمدلہ ٹھیک اور بچوں کے ساتھ کس طرح سے وقت گزارنے کا وقت ملتا ہے عید کے دنوں میں یہ ساری مصروفیات ادھر ہی گزر جاتی ہیں بچوں کے ساتھ دوسرا یا تیسے دن پھر کہیں آؤٹ مطلب جانا ہو آؤٹو سٹیشن یا کسی عزیز کی طرف یا گاؤں کی طرف جانا ہو تو پھر دوسرے یا تیسے دن ہم منتخب کرتے ہیں تو باقی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ تمام معاملات جامعہ کے معاملات گھر کے معاملات اللہ کے شکر بخوبی بخوبی سر جام پا جاتا ہے اس میں الحمدللہ کوئی ایسی بلکل ٹھیک ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے عید کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ بڑے اہم مہمان تشریف فرمایا ہیں قرمانی کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کے کچھ روحانی پہلو اس کے باطنی پہلو کے حوالے سے ہم بات کریں وہ ہم نے اس سیسے میں کی واپس آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ گپ شپ کا آغاز کرتے ہیں اور پھر دیکھئے بات چلتی ہے تو کہاں تک پہنچتی ہمارے ساتھ بھی